اسلام علیکم فیوئرز ویڈکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے گھر پر سموسا پٹی کے ساتھ چیکن سموسا اور اس میں آپ ویڈیٹی پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے ان کو فول کرنا گھر میں ہی بلکل بزار کی کلوک آتی ہے ان کی اور اگر کوئی پٹی بھی رہی ٹوٹی وی ہو تو اس کو لئے کے ساتھ اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو چلی آئیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے ہمیں پیاز لے لینا ہے اس طرح سے چوب کیا ہوا اور کوشش کرنی ہے کہ آئیل کم سے کم ہم ملوز کریں تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ بعد میں سموسوں میں آئٹ کرتے وقت پرابلم نہ کریں تو اس کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے پیاز جب ہلکا سا نرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنے باقی انگیریئنس میں وہ ایڈ کریں گے ساسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساسا یہ سافی حد تک نرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی کے اندر ہم اپنے جو انگیریئنس ہیں گرائے والے وہ ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر ہے یہ ہاف تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی میں اس میں تھوڑا سا چلی فلیکس وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ تھوڑا لائٹ کھاتے ہیں تو آپ اس کو نہیں ایڈ کریں بشک تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا ٹیک ساتھ ہیں تو صلاحیٰ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کیونکہ میں اس میں سویا سوس ایڈ کرنا ہے سویا سوس ایڈ کریں اگر آپ پہلے ہی ایڈ کریں اگر ایڈ کریں اس کی وجہ سے ایڈ کرنی ہے اس لیے ہمیں کم ہی سالٹ ایڈ کرنا ہے ہمارے پیاز اور مسالے جو ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں چوب شملا ملچ اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں لسن عدرت کا جو پیس ہے وہ ایڈ کر دیں گے یا پھیک سکتے ہیں وہ میں نے ایڈ کیا ہے تقریبا 1 تی سپون اور یہ شرد ہے کیا ہے ایڈ کیا ہے میں نے اپنی قانٹی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ فلنگ بنانی ہے تو آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں اتھوڑا سا وینگر تقریبا 1 تی بل سپون اس کے ساتھ مزے کا فلیور آجاتا ہے اور یہ جو ویجیٹیبلز اور چکن ہے یہ بھی تھوڑا نرم ہو جائے گا اس پوائنٹ پر اب میں اس میں تھوڑا سا چلی ساوس جو ہے وہ بھی ایڈ کروں گی اور فلیم کو ہم لوگوں نے اب بلکل سلو کر دینا ہے بلکل لو کر دینا ہے پہلے جب ہم نے پیاز ایڈ کیا تھا تب ہماری فلیم میڈیم تھی اور یہ میں ون ٹیبل سپون اس میں ہوت ساوس جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ ایڈ کریں اس کے ساتھ فلیور جو ہے کافی مزے کا ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ پر ہمیں اچھا لگتا ہے اور تھوڑا تیکھا بھی ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر فلیم کو بلکل لوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے ہم نے اس میں انگریڈینٹس لالے ہیں یہ سارے ان چیزوں کے اندر مکس بھی ہو جائیں اور ماری ویجیٹیبلز اور چکن جو ہے یہ سب کچھ نرم بھی ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ پیسیز آپ کی یہ چکن کے تھوڑے بڑے ہیں تو آپ اس پوائنٹ پر ان کو تھوڑا چھوٹا بھی ایسے کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے جب ہم سموسے آپ نے جو ہے ریڈی کریں تو اس میں فیلنگ جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں اور سموسے ہمارے ٹوٹے نہیں تو اس پوائنٹ پر اس لئے ہم نے اس کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ ہم اسی طرح لوگ فلیم پر پکائیں گے اس کا تھوڑا پانی ہے اس میں وہ ڈرائے کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہماری فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے اور ہم ان کو سموسوں میں ایڈ کر لیں گے ہم نے اپنا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر کے اور اس کے لئے ہمیں سموسے پٹی جو ہے وہ لیں گے ہم جو میں فریز کی ہوئی تھی اور اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے یہ ویٹ کپڑا ہے اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے تاکہ یہ باقی کی جو ہیں یہ ڈرائے نہ ہو جائیں اور اس طرح سے کر کے ہم ان کو پھر one by one اتار لیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے ہمیں ہم ایسے ہم اس کو ساتھ میں اتار لیں گے اور باقی جو ہیں ان کو ہم اس طرح سے کور کر لیں گے تاکہ یہ سوٹ نہ جائیں اور اکڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ٹوٹنا شروع ہوجاتی ہیں اس لئے ہم ان کو اس طرح سے اسلیں گے اس کے لئے حلرم کو خمساک کریں ہم نے سموسے میں بند کرنا ہے 2 ھابل سپون میں میدہ لیا ہے اس لیے اسے رنی لحلی ہے لحلرم کو کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے مٹھ پانی اٹھ کریں گے اس مکس کرتے جائیں reflects اور یہ لحلی لحلی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے سموزے جو ہیں ان کو لوگ کرنے کے لیے ان کو بند کرنے کے لیے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو پٹی لے لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے کر کے فول کریں گے یہ ہم نے فول کر لیا اب اسی پوائنٹ پر تاکہ سپیس نہیں ہو اور ہم اس کو اگین فول کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی جو ہے اس کو ہمیں فول کیا ہے تو یہ نیچے بلکل بھی سپیس نہیں ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی چیز گر نہیں سکے تو یہ ہمارا سموزہ اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر لیا ہے یہ نیچے سے بھی اس کے گرے گا تو اس کے اندر ہم نے اپنا فیلن جو ہے وائٹ کر لینا ہے اس طرح سے کر کے یہ جو پٹی ہوتی ہے یہ بہت جلدی سا سا درائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے اپنے باقی کی جو پٹی ہے اس کو ریپ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور یہ ٹوٹے نہیں اچھا جی اس کو ہم نے ہاتھ سے یا پھر چمچ کے ساتھ جیسے بھی آپ چاہیں اس کو نیچے دبا لیں اور یہ ہمارا سموزہ جو ہے یہ ہو کیا ہے ریڈی یہاں بھی ہم نے اپنی فیلنگ جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے اس طرح سے کر کے تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے یہ پہلی لیئر اس کو ہم نے یوں اچھے سے دبا لینا ہے فرست پر لیئر کو اور اس کے بعد ہم نے یہ ولی جو لیئر ہوگی اس کو بھی لئے لگا لینی ہے یہ ولی لیئر اتنی زیادہ دبا کے بعد نہیں بھی ہوگی تو اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ہماری ایک لیئر جو ہے اور لیڈی وہ کافی اچھے سے چپک جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے اپنی یہ دوسری لیئر جو ہے اس کو بھی لگا لینا ہے یہ ہمارا سموزہ جو ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی یہ اس طرح سے اچھے سے کورنر اگر کوئی رہ جائے تو اس پہ آپ نے لیئی لگا لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنے سارے سموزے جو ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ان کو گھر میں بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ایزی لی یہ فولڈ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو آپ نے یہ کیر کرنی ہے کہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے پٹی اگر ڈرائے ہو جائے گی تو وہ ٹوپنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر بہت زیادہ فریز ہوئی بھی ہوتی ہے جب تب ہی وہ ٹوپتی ہے کافی تو اگر تھوڑی بہت ٹوپ بھی جائے تو اس کو ہم لہی کے ساتھ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے مزے کہ یہ سموزے ہم گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ